الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ ومن سارا علا حدا دنیا میں اللہ تعالی بندوں پر مختلف حالات ڈالتا ہے کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ بندے خوش ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ جو اسے ایک طرح سے غمگین کر دیتے ہیں اور ایک طرح سے اس کی زندگی میں خوشی چھن جاتی ہے کہ سارے حالات اللہ تعالی کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ تیہ ہے پہلے سے کہ اللہ تعالی اس دنیا میں جب تک انسان ہے تب تک اس کے اوپر ایسے حالات آتے رہیں گے اچھے حالات بھی آئیں گے اور برے حالات بھی آئیں گے تو جب حالات برے آئیں یا ایسے حالات آئیں جو انسان کی زندگی میں تکلیف والے ہوں تو بندے کو کیا کرنا چاہیے شریعت نے اس کے احکام دیئے کہ اگر حالات بندے پر برے آئیں یا ایسے حالات آئیں جو اس کی زندگی میں ایک طرح سے خوشی کو ختم کرنے والے ہوں یا آزمائش کے حالات اس کی زندگی میں آئیں تو اگر وہ آزمائش کے حالات میں کچھ ایسے کام کرے جو شریعت نے ہم کو بتائے ہیں تو اگرچہ آزمائش وہ ختم نہیں ہوگی تو کم سے کم ذہنی طور پر وہ اس کا ٹینشن کم ہو جائے گا اور ایک طرح سے اس کو سکون اور راحت اس کے دل میں محسوس ہوگا وہ کیا ہے؟ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے اللہ سے بندہ اچھا گمان رکھے اچھا گمان حسن زن جس کو بلتے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا یہ بندے کی زندگی میں آنے والی تکلیفوں میں مسیبتوں میں پریشانیوں میں اس کے ذہنی توازن کو بگڑنے نہیں دیتا ہے اس کے اندر کا سکون چھننے نہیں دیتا ہے وہ برقرار رہتا ہے اٹھکا رہتا ہے جمع رہتا ہے بکھرتا نہیں ہے اس کو بکھرنے سے بچا لیتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان لکھنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا کَثِيرًا ہو سکتا ہے تم کو کوئی چیز بری دکھ رہی ہو آزمائش آئی پریشانی آئی جاب چلا گیا رشتہ کینسل ہو گیا رشتہ ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری دکھ رہی ہو اَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْاً تم سمجھ رہے ہو برا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا کَثِيرًا لیکن اللہ ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھا ہو بہت بڑی بھلائی رکھا ہو یہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز آئے جو ہمیں تکلیف دینے والی ہو اور ہمارے اوپر ایک طرح سے آزمائش لگ رہی ہے فوراں ہماری نگاہ اللہ پر جانیجے کہ اس میں ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے یہ تکلیف آئی ہے اس میں اللہ نے میرے لیے کوئی خیر رکھا ہے یہ مصیبت آئی مجھ کو نہیں معلوم اللہ کو زیادہ معلوم اللہ زیادہ جانتا ہے یہ مصیبت آئی ہے یہ پریشانی آئی ہے یہ تکلیف آئی ہے اللہ بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے کوئی خیر ہو یہی آپ سوچ لیں ہر تکلیف کے وقت یہ سوچ لیں دل میں اتنا سکون ہوتا اتنا راحت آپ محسوس کریں گے ذہنی توازن آپ کا نہیں بگڑے گا آپ اپنے عمل پر برقرار رہیں گے دینی حالت بگڑتی نہیں ہے اگر یہ سوچ لیں یہ تکلیف جو آئی ہے اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے مجھ کو نہیں معلوم مجھے خیر دیکھ نہیں رہا ہے اللہ کو لیکن معلوم ہے کدھی کدھی ہمارے سامنے دیکھتا ہے تو غلط ہو رہا ہے آپ سلحہ حدیبیہ کو دیکھیں سلحہ حدیبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک سلحہ ہوئی تھی مکہ کے مشرقین اور مسلمانوں کے درمیان وہ سلحہ آپ دیکھیں مسلمانوں کو اتنا ناگوار لگ رہا تھا اتنا مطلب یہ کیا ہے اتنا دب کے سلح کیوں جو اس میں سنکشن تھے جو پورا لکھا جا رہا تھا وہ ایسے ایسے پوائنٹ تھے جو مسلمانوں کو گوارہ نہیں تھا لیکن وہ لگ رہا تھا کہ غلط ہو رہا ہے سارے مسلمان جو وہاں صحابہ تھے وہ بیچین تھے ایسا نہیں ہونا چاہیے غلط ہو رہا ہے لیکن اللہ نے اسی سلح کے بارے میں آیت نازل کی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا یہ جو سلح کر رہا ہے تم کو دیکھ رہا ہے کہ یہ دبیوی سلح ہے غلط ہو رہا ہے لیکن اس میں تمہارے لئے فتح ہے کبھی کبھی ہم کو سامنے دیکھ رہا ہے یہ غلط ہوئے میری زندگی میں ایسا کیسا ہو گیا لیکن اسی میں کبھی کبھی خیر ہوتا ہے کبھی کبھی تکلیفیں ہماری زندگی میں ہم کو اونچہ اٹھانے کے لیے آتی ہیں وہ ہماری ترقی کی سیڑھی ہوتی ہے وہ ہم کو سمجھنا ہوتا ہے لیکن اللہ سے اچھا گمان دکھیں تب حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کوئے میں ڈالا نیچے ڈال دیا اللہ نے ان کو اتنا اونچہ گدی بٹھا دیا بادشاہ ایک دم اونچہ ڈالا تھا نیچے لیکن اٹھا کے اللہ نے ان کو اوپر کر دیا کبھی کبھی تکلیفیں اونچے اٹھانے کے لیے آتی ہیں پریشانیاں کبھی کبھی بندے کو اوپر اٹھانے کے لیے آتی ہیں لیکن بندے کے اندر ایک چیز ہو وہ اللہ سے اس کا کنیکشن ٹوٹنا نہیں چیئے اللہ سے اتنا اچھا گمان رکھے کہ یہ جو مسئیبت آئی ہے اس مسئیبت میں ضرور میرے لئے کوئی نہ کوئی خیر ہے مجھ کو دکھ نہیں رہا ہے اللہ کو معلوم ہے جاب چلی گئی کہیں سے چلی گئی جاب بندہ دیکھیں ٹھیک ہے جاب چلی گئی لیکن اللہ کوئی نہ کوئی اس میں خیر ہے اللہ اس سے اچھا تمہارے لیے ترقی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے اور کتنے ایسے زندگی میں ہوتے ہیں ایک جگہ ناکامی ہوئی لیکن اس سے بہتر وہاں پر اس کو مل جاتا ہے ایک جگہ کبھی کبھی رشتے ٹوٹ گئے لیکن اس سے بہترین رشتہ اس کو ملتا ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہاں نکاح ہو جانا چاہیے بہت اچھا رشتہ ہے لیکن نہیں ہوا بعد میں معلوم چلتا ہے وہاں نہیں ہوا اچھا ہوا کیونکہ وہاں جس کا رشتہ ہوا وہ تکلیف میں ہے تو کبھی کبھی ہماری زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں ہم کو دیکھ رہا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن ہم کو اسے اللہ پر چھوڑنا چاہتا ہے میرا رب میرے لیے غلط نہیں کرے گا اپنے بندوں کے لیے اللہ غلط کبھی نہیں کرتا اللہ ظالم نہیں ہے اللہ رحیم ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا ہے یہ جو گمان ہے نا کہ یہ تکلیف آئی ہے اللہ ضرور میرے لیے کوئی خیر پیدا کرے ایک جگہ تکلیف آئی کہیں لاؤس ہو گیا کہیں رشتہ کینسل ہو گیا کہیں بیماری آ گئی کہیں کچھ اور ہو گیا بہت سارے حالات بندے کی زندگی میں آتے ہیں ہاں ہم اس سے نکلنے کا ذریعہ پیدا کریں بنائیں لیکن اللہ سے بدزن نہ ہوں کبھی کبھی آدمی بولتا ہے کیا اللہ کو میں ہی ملا ہوں یہ پریشانی سے مجھے ہی کیوں آتی ہے میں اتنی نماز پڑھتا اتنا روزہ رکھتا صدقہ بھی کرتا ذکاب بھی دیتا صبح و شام کی دعائیں پڑھتا پھر تکلیف مجھے ہی کیوں آتی ہے ایسا کبھی کبھی بندہ اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے یہ فیل ہو گیا یہ فیل ہو گیا یہ تکلیف میں اللہ سے بدزن ہو کے آخرت تو برباد کیا اس نے جو عجر ملنا چاہتا وہ عجر بھی ضائع ہو گیا کبھی اپنی زبان سے حالات جب بگڑیں یا کوئی بھی تکلیف آئے اللہ سے اچھا گمان اللہ ضرور میرے لئے کوئی نہ کوئی اس میں خیر رکھا ہے ابھی مجھے دکھ نہیں رہا خیر کہاں ہے دکھ نہیں رہا ہے ہو سکتا اللہ کو معلوم ہے کبھی کبھی خیر ایک آس سال کے بعد آتے ہیں بھی آئی چھے عجرے میں فتح مکہ ہوا آٹھ عجرے دو سال لگ گئے دو سال مکہ فتح ہوا لیکن کیسا ہے کہ ٹائم ہوتا ہے اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک ٹائم ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے ٹائم کے حساب سے ہونا چاہے نہیں اللہ کے اپنے ٹائم کے حساب سے ہوگا تو جب تکلیفیں مسیبتیں پریشانی زندگی میں آئیں ایک چیز ہمارے اندر اگر ہم چاہتے ہیں اپنے ذہنی ٹینشن کو کم کر دیں میں بکھرو نہیں میں ٹوٹو نہیں میں تکلیفوں میں اللہ کے دین پہ جمع رہوں اور میری حالت بگڑے نہیں تو اللہ سے اچھا گمان اللہ سے اچھا گمان اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے میرے لئے اچھا کر رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گی اور انشاءاللہ آپ کے لئے اچھا راستہ ہی بنائے گی یہ بہت اہم بات ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ بہت اہم کہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے خیر کے دروازے کھول دیتا اور ہم کو ٹینشن اور تکلیفوں میں جو بکھرنے سے بچا لیتا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اندر اللہ سے اچھا گمان اور حسن زن اللہ تعالیٰ سے پیدا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن